اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی قبو قولی انسان کی زندگی اگر دیکھا جائے تو تین دن کی ہے ایک وہ دن جو گزر گیا جس کو ہم یسٹرڈے کہتے ہیں ایک وہ دن جو کل آئے گا جسے ہم چمارو کہتے ہیں اور ایک وہ دن جس میں آج ہم رہ رہے ہیں عام طور پر جب زندگی کی بے سباتی یا کم عمری کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دو دن کی زندگی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب دو دن کی زندگی کی بات ہوتی ہے تو ایک وہ جو گزر چکی اور ایک وہ جو آنے والی ہے بہت سے لوگ یا ماضی میں رہتے یا پھر مستقبل میں بہت کم لوگ حال میں رہتے جو کچھ گزر چکا وہ گزر چکا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ جن باتوں پر اپنے جن عامال پر ہمیں پشمانی ہیں شرمندگی ہیں ان پر ہم توبہ استغفار کر لیں کسی نے ہم پر زیادتی کی ہے تو اس کو مارک کر دیں اور اگر ہم نے کسی پر زیادتی کی ہے تو ہم اس سے مارکی مانگ لیں اس طرح انسان غم سے چھٹکارہ پاسکتا ہے اسی طرح مستقبل فیوچر ٹومورو وہ کسی نے بھی نہیں دیکھ کل کیا ہوگا ہم نہیں جانتے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں جس کے بارے میں ہم کوئی چلم ہی نہیں رکھتے اس کے بارے میں فکر کرنا خوف زدہ رہنا پریشان ہونا اس سے حاصل کچھ نہیں بہت سے لوگ کیوں دکھی رہتے کہ میرا کیا بنے گا کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا اللہ کو پتا ہے کسی بھی انسان کو نہیں پتا قرآن مجید میں واضح طور پر آتا ہے لا تدری نفسن مازا تک سبو غتم کسی کو نہیں پتا کل وہ کیا کمائی کرے گا آج سکوئی میں پڑھ رہی تھی کسی کا واقعہ ایک صاحب تھے وہ اپنی زندگی میں بہت موتدل سے انسان تھے جب خود پڑھ رہے تھے تو جتنا پڑھ سکتے تھے پڑھتے تھے کبھی انہیں ٹاپ کرنے کی اور بہت آلڈ پوزیشن لینے کے لیے اپنی جان نہیں ماری پڑھا ضرور لیکن سکون سے رہے آخر ڈاکٹر بن گئے جب شادی ہوئی تو بہت زیادہ خوبصورت لڑکی دھونڈنے کے پیچھے نہیں پڑے ایوریج اچھی جو بھی ماں باپ نے تلاش کی شادی کر لی اس کے ساتھ بھی بہت اچھا نباہ کیا اتدال کے ساتھ رہے ڈاکٹر تھے ایک ہسپتال میں جاب ملی کوئی پارٹ ٹائم ایکسٹرا کام نہیں کیا زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں نہیں پڑے آرام سے کام کیا بچے پیدا ہوئے نارمل سکولوں میں داخل کروائے کیونکہ بہت فیس نہیں دے سکتے تھے شام کو خود پڑھاتے تھے اور آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے ایک اتدال کی زندگی جب لوگ امریکہ اور یورپ جانے کے شوق میں دوڑ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ملک میں رہنا پسند کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد مالدیپ کے ایک علاقے وہ ان کو جاب ملی وہاں چلے گئے وہ علاقہ بھی بہت خوبصورت تھا بہت سے تفسہ مقام تھا ان کی بیوی اور وہ مل کر بیوی ان کے گھر کے کام کاج کرتی سبزیاں وغیرہ خرید لاتی خود بہت اچھی طرح آنسٹی کے ساتھ کام کیا اور اس طرح اپنے پیشے میں ایک خاص مہارت حاصل کر لی کیونکہ پوکس تھے ایک ہی کام پر توجہ تھی کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک ایڈ دیکھی کہ آسٹریلیا میں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر کچھ زیادہ عبادی نہیں ہے دور دراز کا علاقہ ہے تو چکہ پہلے ہی وہ اس طرح کی زندگی کے عادی تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا جب وہاں پر پہنچے تھا آسٹریلیا گورنٹ نے دیکھا کہ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ یعنی بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں عرصے میں وہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے بچے ان کے سب فرما بردار تھے کیونکہ بچوں ہوں نے توجہ دی تھی خود پڑھایا تھا خود بیوی نے بھی توجہ دی تھی اور ایک پرسکون زندگی بسر کی تھی کہ دنیا کے حویس نہیں تھی یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہیے کہ خوف اور پریشانی اور ٹینشن پری زندگی بسر کی تھی محنت ضرور کی لیکن دوسروں کو مقابلہ نہیں کیا مال کے پیچھے دوڑ نہیں لگائی کام کیا لیکن اللہ پہ بروسہ رکھا یہ ایک مثال ہے اس شخص کی جو آج میں جیتا ہے کہ میں آج جو کام میرے اوپر ہے جو ذمہ داری آج مجھ پر ہے وہ میں کس طرح انجام دے رہا ہوں مثلاً اس وقت ہم کلاسوں بیٹھیں اس وقت جس کام کیلئے میں یہاں بیٹھی ہوں کیا میں وہ کام توجہ سے کر رہی کیا میں اس کا حق ادا کر رہی کیا میں اس کے لئے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئے کیا میں اس کو انجوائے کر رہی کیا میں غور سے سن رہی ہوں کیا میں اس کو جذب کر رہی ہوں کیا سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی نیت اور ارادہ ہے تو جو لوگ پوری توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ یہاں بیٹھیں اور واقعی کچھ سیکھ رہے ہیں وہ یہاں سے اٹھیں گے تو کچھ لے کر اٹھیں گے ان کے اندر ایک سینس اف اچیورمنٹ ہوگی وہ جب جائیں گے تو ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی لیکن اگر یہاں بیٹھ کر بھی ہم ادھر ادھر دیکھیں ہم پوری طرح توجہ نہ کریں کچھ سنیں اور کچھ نہ سنیں اب اس لگے بندے بیٹھ رہے ہیں کہ بلائے ہیں تو آنا ہی پڑا ہے تو آگئے ہیں بس اور جو وقت ختم ہوگا چلے جائیں گے اور کچھ گھر کے کام تھے وہ پتہ نہیں ہوئے ہیں کہ نہیں وہ پیچھو سوچ رہے ہیں یعنی کہ ابھی جا کے پھر پتہ نہیں یہ اور یہ کرنا ہے فلاں جگ بھی جانا ہے فلاں بھی جانا ہے کل کا یہ کام ہے پرسو کا یہ کام ہے یعنی ٹینشنز کے ساتھ بیٹھے ہیں نہ اس وقت کو انجائے کر رہے ہیں نہ گزر چکا ہے جو اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ جو آنے والا ہے اس پر کوئی کنٹرول ہے یہ زندگی کیا زندگی ہے ہم نے اپنی زندگیوں خود اپنے ہاتھوں سے عذاب بنایا ہوا ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اس سے وہی شخص نکل سکتا ہے اور پر امن اور پر سکون رہ سکتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ ہو اللہ پر توقل ہو کوشش کے بعد وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے کیونکہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے زندگی اس کے ہاتھ میں شفاہ اس کے ہاتھ میں ہمارے سارے معاملات کا مالک وہ ہے اور جو طریقے اس نے بتائے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں ان طریقوں میں کچھ کرنے کے کام ہے اور کچھ اس سے لو لگانے کے اس کی عبادت کرنے کے کیونکہ اللہ نے ہمیں ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور یہ دو طرح ہوتی ہے ایک براہ راست اس کے آگے جھکت مثلا ہماری جو باڈی ہے وہ جانور سے مختلف ہے حالانکہ ان کی بھی ٹانگیں ہوتی ہماری بھی ہوتی ان کے بھی سارے سسٹمز ہیں سرکلیٹری سسٹم ہیں ڈیجیسٹیو سسٹم ہے رسپلیٹری سسٹم ہیں یہ سارے سسٹم چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کے بڑے سے بڑے جانور ہوتے لیکن ان کی ساخت اور ہماری ساخت میں پرک ہے ہماری جو ساخت ہے وہ ان سے مختلف ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک خاص کام کے لیے بنایا ہے اور وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيْا عَبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس عبادت میں صرف ہر اس نماز ہے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں مثلا ہم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں ہم اٹھا سکتے ہیں جانور اس طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم پورا رکوع کرتے ہیں پروٹ جاتے ہیں جانور اس طرح نہیں کر سکتے ہیں اگر رکوع میں جو پیدا ہوئے سارا وقت رکوع ہی کر رہے ہیں اور جو زمین کے ساتھ لگے وہ وہی لگے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں اور کچھ کھڑے ہیں تو وہ اسی طرح ہی بس کھڑے پوزیشن میں ان کا چلنا پھر نہ کھانا مینہ سب کھڑے ہو کہ ہی ہو رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ہم ایک خاص طریقے پر آپ دیکھیں کھڑے ہوتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ میں جاتے ہیں گھٹنے ٹیکتے ہیں ناک نیچے رکھتے ہیں گردن ہماری اسی طرف لکسبل ہو جاتے ہیں پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ہماری گردن وڑ جاتے ہیں سلام کرتے ہیں رائٹ اور لیفٹ کرتے ہیں دائے بائے دونوں طرف سلام کرتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے دراصل کہ ایک خاص طریقے پر ہمیں بنایا گیا ہے عبادت کے دوسرا رخ بندوں کی خدمت ہے انسانوں کے کام آنا ہے انسانوں کے کام انسان کس طرح آتا ہے اپنے دماغ سے سوچ سے زبان سے اپنے ہاتھوں سے یہ دفعات ہیں اللہ نے ہمارے اس خاص طریقے پر بنایا ہے اسی وجہ سے بنایا ہے ایک خاص سائز کے بنایا ہے خاص فلیکسیبیلیٹی کے تاکہ ہم کام کریں فارغ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے کچھ کریں چاہے وہ لکھیں پڑھیں چاہے آپ کھانا بنائیں روٹی بنائیں جاڑو لگایا کچھ بھی کر رہے جو بھی کام آپ نے کرنے ہیں یہ سب اس لیے بیکار بیٹھ جانے کے لیے نہیں ہے ہم یہ سوئے رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے تو ان سب طریقوں سے انسان جب اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو عبادت کرنا ہوتا ہے اپنے زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے زندگی آج کی زندگی ہے اس وقت کی زندگی اس وقت میں زندہ ہوں یہی میری زندگی ہے جب یہ نہیں رہے گی تو کچھ میں نہیں رہے گا ساری سوچیں دھری کی دھری رہ جائیں اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے میں فائدہ اٹھا لوں اپنے آج سے فائدہ اٹھا لوں اس لمحے سے پائدہ اٹھا لوں اس کو خوبصورت بنا لوں اس کو موسٹ پروڈکٹیو بنا لوں یہ بیکار نہ گزرے اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت میں کرنے کا کیا کام سب سے پہلے ہمیں اگر اپنا ٹائم ڈیبل بنانا ہے ڈیلی مثلا انہیں ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے تو سب سے فرسٹ ان فور موسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فرائز کیاں ہیں ہمارے ان کو پھل کر لیں مثلا نمازیں سب سے پہلے فرض ہیں اب اس کے لیے ہمیں کتنے بجھوٹنا ہے یہ تو نہیں سات بجھوٹنا ہے سات بجھوٹنا ہے تو نماز سے لی جائے گا آپ نے اپنا فرض موسٹ کر دیا تو آپ کو تو ٹائم پروڈکٹیو نہیں آپ کے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا آپ نے تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز کی اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا تو بہت ضروری ہے کہ ہم جب ٹائم ٹیبل بنائے تو پہلے اپنے مارک کر لیں وارننگ زہر اثر مغرب عشاء اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں بندوں میں ہماری ذمہ داری کون کون ہے ہمارے بچے ہیں یا ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یا ہمسائے ہیں یا کون ہیں جو بھی کوئی ہے ان کے طرف سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے بچے ہیں تو ان کو کھلانا پلانا سلانا جگانا سکول بیجنا پڑھانا کی ساری چیزیں کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری کلوں کو ورائن وہ کلوں کو مسئول ان انرائیتی ہر شخص لگران ہے ہر شخص ذمہ دار ہے ہر ایک سے اس کی رہائے کے بارے میں پوچھا جائے رہا ان کو میں نے کیا کہا کہاں کہاں ٹائم دینا اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہیں تو ان کے بارے میں سوچ لی دی پھر اس طرح شوہر ہے شوہر کے لیے بیوی ہے اس بیوی بچوں کے لیے کمانا کلانا پلانا یہ ساری چیزیں یہ سارے ملاج علاقے ہمارے روز مردہ کے ٹاسک سے ایک لمبی لسٹ بن جاتی یہ سارے ٹاسک لکھے میں ہونے چاہئے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہئے کیا میری عبادات پوری ہیں کیا میری فرائز پورے ہیں ذمہ داری ہیں جو بندوں کی یہ پوری ہیں پھر اگر ہم ایک ٹیچر ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آئے دوتی ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرپیئر کرنا چاہئے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں کوئی اور جاب کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہئے ہم نے کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو کیا ہے کہ تو آپ لسٹ بنائے لیں ٹاسک سارے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں آپ اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگ رہے ہیں سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے وگر ان کو سٹاف لگانا ہے آگے نماز کا وقت آرہا ان کو سٹاف لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آرہی تو اس کو پھر آپ اسی کے مطابق ہی ڈیوائیڈ کرتے تو سارے کیا کرنے کیوں کرنے کتنا کرنے کب کرنے یہ بتاؤنا چاہیے یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ رہے ہیں اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے نہیں اور جب پھر نماز کا وقت ہوتا آپ پھر سو جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پھر آپ نے آج کے دن ضائع کر دیا اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کتنا کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جس شخص کو یہ پتا ہو کہ کوئی کام میں نے کیسے کرنا ہے وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر لیں اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کیسے سے شروع ہوتا ہے علم اس کے علم حاصل کرنا ضروری ہے بسے نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے کیا کیا کرنا مجھے اس میں تو کیسے کے لئے جاننا ضروری ہوتا ہے یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهَ جان لو علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہئے کہ واہ کیوں وہی کیوں معبود ہے کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا کیا اس کا کوئی پارٹنر ہے شریک ہے یا صرف وہی ہے یہ بھی ہمارے جاننے کی بات ہے پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے وقت پر صحیح نیت کے ساتھ اپنے ذمہ داریاں نبھائیں گے تو آپ کی یہ زندگی انتہائی پرسکون ہو جائے گی جب آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے آگے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا کس کے لئے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو تبعف کرنے والوں کے لئے وَطَحْرْ بَيْتِيَ لِتَّاعِ فِيْنَوْ وَرْرُكَيْسْتَجُودْ تَقْ تو ان سب کے لئے ساپ رکھو گھر لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِقَنَا کہ اللہ ہمیں ہماری مناسق عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے تو یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کہ سیکھ کرتا ہے انسان ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی حتیٰ کہ کھانا پینا بھی یعنی صرف کھانا خود کھانا ہے آپ نبنا پیٹ برنا ہے وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو یہ کیسے کھانا ہے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بن کل نہیں ہوتے بہت کچھ پڑھ لے جاتے ہیں لیکن کوئی طریقہ نہیں آتا کھانے کا چپانے کا طریقہ نہیں آتا کھانے کا نہیں آتا اور بھی اسی طرح تو ان میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں رہ جاتا اب جانوروں میں جیسے جگالی کرتے رہتے ہیں اگر انسان بھی ایسی کرتے رہے تو کیا حاصل ہوگا کوئی فرق نہیں رہے گا میرے خیال میں اگر لے کے کھڑی ہو جائے نا بچوں کو یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا ہے تاکہ واقعی لوگ واقعی سن سکیں کیونکہ ماں بننا کافی نہیں ہوتا یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے بچے کو خاموش کیسے کرانا ہے بچے کو کھلانا کیسے پلانا کیسے سلانا کیسے چپ کیسے کرانا ہے بلوانا کیسے یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی اور سیکھنے کی بہت فضیلت اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم پیسیبلی سیکھتے ہیں پیسیبلی سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت ہماری یہ کھڑیاں کھلیاں کان بھی کھلیاں آنکھیں بھی کھلیاں کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے خود وہ خود وہ ہمارے اندر جاری ہے کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں آوازوں سے آری ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے رستے میں کوئی میزک کی آواز سنی آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا کسی نے آپ کو نہیں سکھایا وہ گانا آپ نے سنا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اسے ٹیون میں گانے لگ گئے یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا آپ گھر سے گانا یاد کرنے کے ارادے سے نکلے تھے نہیں لیکن بغیر آپ کے ارادے نیت کے وہ آپ کے اذبر ہو گیا آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھتا چلا جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہو اچھے لوگوں کی کمپنی سے انسان بہت سے چیزیں بغیر کسی تکلیف کے سیکھ جاتا ہے صرف دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے سن سن کے سیکھ جاتا ہے تو اچھی کمپنی میں ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور پھر اس کے بعد انسان نیت ارادے اور کوشش کے ساتھ سیکھیں تو آپ سب اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کو ابھی تک کیا کیا نہیں آتا جو آپ کو آنا چاہیے بسا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا لیکن ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی ہمیں نماز پڑنی نہیں آتی ہمیں زکاعت دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہم کوئی راہ چلتے اس سے کچھ پوچھ لیتے اس سے وہ کچھ بتا دیتا وہ کچھ پر دونوں کی کنفیڈنس پر کہتے ہیں چھوڑو پر اس کام کو کیا کرنا ہم نہیں کہ جو فرائض ہیں تو پوچھ ہوگی آپ نہیں کرے گے تو پوچھ ہوگی غلط کریں گے تو پوچھ ہوگی لہذا سیکھنا ضروری ہے تو ایک تو آپ اپنے ضرور لسٹ بنائیں کہ ابھی تک آپ کو کیا کیا نہیں آتا جو آپ کو ایک بنیادی طور پر اپنی ذات کا خیال رکھنے اپنے بچوں کا خیال رکھنے اپنے گھر کا اور جس کام کے لیے پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کا وہ آنا ہی چاہیے اگر وہ نہیں آئے تو آپ نے اپنی زندگی گواہ دی چاہے آپ دیروں کتابیں پڑھ گئے اس لئے آپ نے دیکھو گئے کہ بعض وقت کچھ لوگ بہت ہائیلی ایڈیوکیٹڈ ہوتے ہیں بڑی ڈگریوں فرمالک ہوتے ہیں لیکن ان کی گھرے لوگ زندگی جہنم ہوتی ہے ان کو آپس وہ نباہ نہیں کرنا آتا ہزبن وائک کو نباہ نہیں کرنا آتا بچوں سے بات نہیں کرنی آتی ان کی بات نہیں سمجھتے کہنے کو بہت پڑھے لکھے یہ پڑھا لکھا کیا فائدہ دیتا ہے اگر انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں آتی انسان کو دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں اپنے خیرخواہوں کے بھی قدر نہیں پچھانتے کبھی شکر گزار ہی نہیں ہوتے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے ویسے بہت انٹالیرنٹ ہے ویسے بڑھ بڑھ کارنامی کرتے ہیں لیکن بنیادی اخلاق کا نہیں پتا تو یہ بھی سیکھنے کی بات ہے تو سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے اور اس کے لیے آپ کو بقاعدہ اپنے ٹائم ڈبل میں ایک حصہ بنانا ہوئے سیکھنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا تو بات یہ اوری تھی کہ سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پرائلٹی پر سیکھ لینا چاہئے انہی میں سے وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے سہر شخص کسی نہ کسی دل کے گوشے میں اس کے خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ہائی چھترہ مجھ پہ آگرے کہیں کبھی خیال آیا کبھی میں فسن نہ جاؤں کبھی چور نہ آ جائے کبھی اندھیرے سے ڈر لگتا کبھی کسی چیز سے کبھی کسی چیز سے کبھی کسی چیز سے کبھی کسی در لگتا ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے کچھ ضائع ہونے کا کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا ہی در بہت ہوتا ہے ابنوں تو اس کے لیے ہمیں ایک بہترین چیز سکھائی گئی ہے اور وہ ہے آیت الکرسی آیت الکرسی یہ اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن وجید کی آیات میں سے بہت ہی افضل آیت ہے بہت بلند درجے کی آیت ہے جیسے صورتوں کے نام ہے اسی طرح کچھ آیتوں کے بھی نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے تھے اور کسی بھی شخص کے صالب علم ہونے کی علامت ہی ہوتی ہے کسی بھی فیل دیا افن میں کہ اس کو اس خاص علم سے متعلق چیزوں کے نام آتے ہو مثلا آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور آپ کو صورتوں کے نام ہی نہیں آتے کیا جانا آپ نے اسی طرح مثلا آپ بوٹنی پڑھوئے ہیں اور اپنے انوارنمنٹ میں عزگرز پودوں کے نام ہی نہیں آتے گھاس کی قسموں کوئی نہیں پتا درختوں کے نام نہیں آتے اب ہر شخص کے لئے ہر علم کی ہر چیز سیکھنا تو فرض نہیں ہے لیکن کم از کم جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق چیزوں کے نام آنا ضروری ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیچ میں سالوں رہ رہے تھے ان کو آس پاس لوگوں کے نام ہی نہیں آتے آپ بھی کیا ریلیشنشپس ہوں گے اچھے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ پڑھا رہی تھیں کہنے کی کہ مجھے آپ کو ٹپ بتائی یا آپ بھی پڑھاتی میں نے ایک دن ان کو ایک ٹپ بتائی دوسرے دن دوسری بتائی کل میں نے ان کو تیسری ٹپ بتائی تیسری ٹپ یہ تھی کہ اپنے گروپ کو جس کو آپ پڑھا رہی ہیں اس کی تمام سٹوڈنٹس کے نام یاد کریں اور سٹوڈنٹس کو ناموں سے بلائیں کہنے یہ تو بہت ہی مشکل ہے چھوٹا سا گروپ تھا لیکن میں پوری کوشش کروں گی میں نے کہا اس سے آپ پرک جانی بھی کہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے جب تو کنیکشن نہیں ہوتا تو علم پاس نہیں وہ صرف انفرمیشن ہوتی آپ سیکھ نہیں سکتے میں آپ کو پتے نہیں آپ آس پاس کون بیٹھا ہوئے وہ کیا کر رہا ہے اور ان کو میں نے اتفاق سے یہی حدیث دلین کے طور پر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیم نکاب کو شاباش دی تھی کہ تمہیں علم مبارک ہو اے والمندر آپ کو صرف ان کا نام نہیں ان کی کنیت بھی پتا تھی اور آپ کو پتے ہیں کہ کتنے بے شمار صحابہ ہیں آپ کے آس پاس لیکن آپ کو ان کے نام آتے تھے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے نام جاننا جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کے مختلف ڈیریکشنز کا معلوم ہونا کہ سورج کے در سے نکلتا ہے کبلے کا رخ کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کس کو نہیں پتا ریسنٹلی مجھے اس کا اتفاق ہوا میں کہیں گئی بھی تھی تو میں نے ان سے کہا بچی تھی اس دیر میں یارہ بارہ سال کی میں نے کہا بیٹا کبلے کا رخ کی طرح ٹوٹلی آپوزٹ ڈیریکشن بتائی میں چونکہ نیچے گھر سے جب آ رہی تھی تو میں نے مسجد دیکھی تھی کارنر پہ اور اس میں ہم نے گاڑی روک کے بچوں نے نماز پڑھی تھی تو مجھے پتا تھے کہ ڈیریکشن اس طرح ہے بچی بالکل اُلٹ بتا رہی تھی مجھے بہت پریشانی میں نے کہا کہ دس سال کے عمر میں ابھی اگر ہمارے بچوں کو اپنے ہی گھر میں کبلے کا رخ پتا نہیں تو اس کا مطلب کہ ایک فرائز میں سے ایک فرض ان کا چھوٹ رہا ہے وہ خود تو پتہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں کہ مہمان کو بھی غلط بتا دے اس کے نماز بھی دئی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پر اس درجے کے جو علم ہے ہم پر وہ ہم ضرور جانے تو بہرحال کہنے کے بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے بھی نام ہے سب کے نہیں ہیں لیکن کچھ کے مثلا آیت دین ہے آیت القرصی ہے تو آیت القرصی وہ آیت ہے جس میں قرصی کا لفظ آتا ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے عالی اور افصل آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں یہ ایک عالم صحابی تھے اہل کتاب کے علماء میں سے تھے اسلام لے آئے اور کاتب وحی بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المندر کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو المندر کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے دوبارہ پوچھا میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت القرصی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباج دینے کے لئے اور فرمایا اب المنظر تمہیں علم مبارک ہو یعنی تم جانتے ہو اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ ہے سیکھنے کے لئے مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمیں تو کوئی بات پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں لیکن آپ نے پوچھا کیوں پوچھا کہ اگر انہوں نے پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ صحابی جنہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حالانکہ پتے ہیں ان کو لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیوں تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہیں تو پہلے مجھے وہ مل جائے میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتت ہو سکتا ہے کہ مجھے اگلی چیز نہ پتا چلے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے شاید یہ جی جک رہے ہیں یا اجز کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں اے ابو المنظر کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کونسی ہے تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ لا الہ انہو الحیو القیون پھر آپ سینے پہ ہاتھ پیٹتے ہیں اس طرح تھپکی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ریچ میں ہیں آپ کی ہو سکتا ہے دور بھی ہوں تو بلا کر شاباج دی گو تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پیٹنا یا شاباج دینا اس کی حمد بنداتا ہے اس کو انکرج کرتا ہے اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک شاباج آپ خوش ہو جاتے اور دعا دیتے اچھا ہم عام طور پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی حمد نہیں بندھاتے جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے مثلا بارک اللہ افیقم شاباش کوئی بھی اچھا ہوں کوئی بھی اچھا ورڈ یعنی گوڈ سٹروک دیں تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آیت القرصی جو ہے یہ سب سے عالی افصل آئیت ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابن اسقہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ میں تشریف لائے صفحہ کیا تھا وہ چبوترہ جس پر صحاوہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے وہی رہتے تھے وہی پڑھتے تھے تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کونسی ہے آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون یعنی پوری آیت القرصی اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرح اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا اس کے لئے ایک بہت لمبی حدیث ہے لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آیت القرصی یہ شیعاتین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے انسان کو حفاظت کے لئے سب سے زیادہ جسیس کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان آ رہا ہماری طرف تو ہم بھی جوابا مارنے کے لئے تیار ہو رہیں وہ کہے جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کا کیا بنے گا جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچیں گے ہم بچ سکتے ہم اس کو مقابلہ کر سکتے پکڑ سکتے کیا ہم آ رہیں گے اس کو مجھے یاد ہے وہ چھوٹی سی تھی تو مارے والدین جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے تھے کدھر وہ دنڈا اٹھا لیتے کدھر وہ اس کو مار ہوگی لیکن دنڈے سے تا نہیں مار سکتے شیطان کو آپ ہاں آیت الکرسی پڑھے تو اس پر دنڈا ظنور پڑے گا لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کو کیا آثر ہوگا تو صحیح تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا معنی بھی جانا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعباز دی تھی تو اگر آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ شعباز صرف ان کے لیے پر آپ سب کے لیے بھی ہے بارہ الحدیث ہے حضرت ابو غریرہ سے روایت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا نگارڈ بنایا اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لپیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پاس لے جاؤں گا تم چھوڑو وہ کہنے لگا میں معتاج آدمی ہوں بال بچے دار ہوں سخت ضرورت مند لہذا معاف کر دو تناجہ میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو غریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا کیونکہ آپ کو وہی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا بال بچوں کا شکوا کیا میں نے اس پر رحم کیا اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا خبردار رہنا اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا لہذا میں گھات میں بیٹھ گیا کب بات ہے اور چکرنا ہو گیا وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپیں بھرنے لگا میں نے پکڑ لیا میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدوت میں لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں غریب ہوں اے آلدار ہوں آئندہ نہیں آؤں گا میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا صبح گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے بو حرارہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوا کیا اے آلداری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا مجھے رحم آگیا لہذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا آپ نے فرمایا خبردار رہنا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا یہ تیسری بار ہے اب میں تمہیں ضرور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا ہے اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو یعنی اس نے کہا اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا میں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں کونسا کلام ہے کونسا وزیفہ ہے کہ جسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں یعنی یہ چور واپس نہ آئے اس نے کہا جب تو رات سونے کے لئے اپنے بستر پہ آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے گا صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو غریرہ کل رات ترے قیدی نے کیا کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں میں نے عرض کیا اس نے بتایا کہ جب تو رات اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک کہتن کرسی پڑھ لے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری عبازت کرے گا اور شیطان تمہارے کریم نہ آئے گا صحابہ کرام جو کہ خیر و بھلائی کے زیادہ حریص تھے اس لیے آپ نے حضرت ابو غریرہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے تجھے معلوم ہے تین راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا حضرت ابو غریرہ نے ارز کیا نہیں آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا اسے ہی بخاری کی روایت ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ساری رات تمہاری نباز آپ کرے گا ایک فرشتہ اللہ بھیج دے گا شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا پھر وہ درائے گا نہیں پھر صبح کی نماز وہ اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی بہت سارے فائدے ہیں اس کے اور اگر ہم فوت ہو گئے رات کو کیونکہ رات کو بہت بھی ہو سکتا ہے انسان کئی لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں تکوز کا فرشتہ ہمارے آس پاس تو شیطان بنا ہوں تو اس کے بہت فائدے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت حفاظت اسی لیے اس کارڈ میں حفاظت کی دعاوں میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے اور اس میں کرنے پر چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنے چاہیے لیکن صبح اور شام ایک ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے ٹھیک ہے خصوصی طور پر جنوں کو کتنا ڈر ہوتا ہے جن چوٹ جائیں گے وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو بس آیت الکرسی پڑھنے جو ہی شام ہونے لگے آیت الکرسی پڑھنے صبح نماز کے بعد پڑھنے محفوظ ہیں آپ انشاءاللہ ایک اور حدیث میں ہے ابنے کعب اپنے باپ سے روایت کرتے کہ ان کے خجوروں کے کھلیان تھے کھیت تھے باغ تھے تو وہ اس میں کمی دیکھتے کہ خجوریں کم ہو رہی ہیں رہتا ہے کوئی چور ہے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نو آور لڑکا تھا انہوں نے تھا لڑکا لیکن جانور جیسے شکل انہوں نے اس کو سلان کیا تو اس نے جواب دیا انہوں نے کہا تم کون ہو جن یا انسان اس نے کہا میں جن ہوں انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ تو اس نے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھا انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی نہیں تو انہوں کے شکل اس قسم کی ہے اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں انسخ جن ہو انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو اس نے کہا مجھے خبر ملی کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا میں نے تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی اس نے کہا وہ آئے جو صورت البکرہ میں ہے جو کوئی سے رات کو پڑے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا اور جو صبح پڑے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے پرمایا اس خبیص نے سچ کہا یہ حدیث الموجم القبی طبرانی میں روایت ہوئی اس کے جلد اول صفحہ 201 حدیث نمبر 501 تعلی سے تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنہوں سے انسان مرکوز رہت جی وقت اوبرال جو پرشتے آپ کے ساتھ ہوں تو اور چیزوں سے بچتے آپ کو مانوے کہ چوٹ لگنی ہے کچھ اور شر بغیرہ جو ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر دیکھئے جو چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں ان کو تو ہم پھر بھی روک لیتے ہیں آگ ہے تو بند کر دیں گی کوئی زہریلی چیزیں تو اوپر رکھ دیں گے مادی چیزوں کو انسان اسے بچ کر رہتا ہے کوئی چیز دیکھتا ہے کہ شیشہ پڑا ہے کچھ کیل پڑا ہے تو بچ کے گزر جاتا ہے شیطانہ آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے جن کوئی آپ کو تنگ کرنے لگا ہے آپ کو تو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ تو قرآن مجید میں آتا ہے انہو یراکم ہوا و قبیلہ منحی صلات رونہم وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تمہیں نہیں دیکھ سکتے تو جس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اس سے کیسے بچنا ہے یہ آیت حفاظت کے لیے پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے سے انسان جنت میں داخل ہو کیونکہ یہ افضل آیت ہے اس میں اللہ سبحانو تعالی کا تعارف ہے تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دو تین کام کریں ایک تو یہ کارڈ جو آپ پہ پاس ہے اگر اس کو اپنے گھر میں کئی بھی رکھ دیں نظر آئے گا خوبصورت تو جلدی سے اٹھ کے پڑھنے کا یاد بھی رہے گا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پوسٹر پہ آیت القرصی سرح چھپا لیکن یہ پوسٹر تھا آپ کہیں اپنے گھر میں ایسی جگہ لگا لیں کہ جہاں باپ مس نہ کریں سبح شامس کو پڑھنا جیسے نماز جاں پڑھتے ہیں اس کے بھی سانوے تینے گا سکتے ہیں تاکہ عادت ہو جہا فرض نماز کے بعد پڑھنا اسی طرح ہم نے ریپیٹیٹلی ریکارڈ کروا کے کیسٹس بھی تیار کی ہوئی ہیں کہ جیسے بچوں کو سکھانی ہے خود صحیح تلفز کرنا تو سنتے لیں لگا چھوڑے وہ ریپیٹ ہوتی رہے گی ایک کاری کے آواز میں دوسری تیسری تو اس سے بھی کیا ہے کہ انسان کا گھر جاہاں ہر طرح کی شر سے خالی ہو جاتے ہیں یعنی یہ جو ہے یہ ریپیٹیٹلی اس میں میں نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹائم پر بھی میں نے اس کی تفسیر دوبارہ کی ہے جو انٹرنیٹ میں موجود ہے تو آپ لوگ کا ہومورگ یہ ہے کہ آپ چاہے تو کیسٹ لے کر یا انٹرنیٹ سے یا کہیں سے بھی اس کی تفسیر سن لیں انشاءاللہ اگر اگلے ہفتے وہ لقات ہوئی تو میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے اس آیت کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے اور پھر جو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا وہ میں آپ کو سکھاؤں گی کیونکہ میں یہ پہلے میرے خیال ہے کم از کم دو دفعہ تو میں اس کو proper اس کی تفسیر کر چکی ہوں جو ریگلر تعلیم القرآن کا کورس ہوتا ہے اس میں تو خیال تفسیر موجود ہی ہے لیکن چونکہ اس وقت ٹائم ہی اتنا ہے کہ میں اس کی وضاحت آپ کو کرنی سکتی تو انشاءاللہ نیکس ویٹ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ہوم برک اپنا نورت کر لیجئے کیا کرنا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے رات کو سوتے وقت پڑھنی صبح و شام انشاءاللہ پڑھنی ہے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کو کہیں ندا دینی ہے یہاں جہاں سے آپ کو یاد رہے اور ہو سکے تو گھر میں یاد بچوں کو یاد کرانے کے لیے ریپیٹٹ نہیں اس کو سنوانا ہے لیکچر سن کے آنا ہے ٹھیک ہے زیادہ تنی ہوں گا ایک ہفتے کے لیے سات دن ہے ورخلے ساتی چیزیں بتائیں آپ کو جی آفر وائی دیکھئے چاہے دشمن ہے یا کچھ بھی انسان کو جنوں پر شیطانوں پر پوکیت اور پذیلت حاصل ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں بعض اوقات ایک چیز جس کو آپ اپنے نئے برا سمجھتے ہیں اس میں سے خیر بھی نکل آتی ٹھیک ہے نا اَسَا أَن تَقْرَغُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا قَسِيرًا ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم سخت نفرت کرو اور اللہ اسی کے اندر بہت بڑی خیر تمہارے نئے ڈال دے یعنی اللہ چاہے تو دشمن بھی آپ کو فائدہ پنچا سکتا ہے اور اللہ نہ چاہے تو دوست بھی فائدہ نہیں پنچا سکتا دوست بھی نہیں فائدہ دیتا وہ بھی دشمن بن جاتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ طاقت اور افتیار اللہ کے ہاتھ میں اور چونکہ صحیح روایات ہیں صحیح بخاری کی ایک روایت جو اسی تبرانی کی اور صحت کے درجے پر میں نے کوئی ضعیف روایت کوٹ نہیں کی اسی لئے حالکہ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ اور چیزیں ملتی کوٹ نہیں کی تھا کہ آپ اس کو اسی درجہ پر لیں جی وہ تو قرآن پر ایمان اور یقین بہت ضرور خصوصا رات کے وقت جب آپ پڑھیں نا تو چاروں کونوں میں پھونک بھی مار لیں انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلنا تو پھر آپ کو اور چیزیں بتاؤں گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہو کل پڑھ کر اپنے جسم کی اوپر پھیرنے کے لئے کہا ہے اب جتنے بھی وائرسز ہیں وہ جو بٹیک کرنے لگے تو ان کو آگے سے ایک دیوار ملے گی کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو نسار کیا ہوا ہے کلے میں ہیں آپ اللہ کا ذکر تو ایسا انسان کو کلے میں کر دیتا ہے تو پھر آپ اتنے بہادر ہو جائیں گے کسی چیز سے دائد نہیں لگے گا اکیلے ہونے سے بھی نہیں لگے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اسے نہ انگ آتی ہے نہ نین اسی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسی ہے اور وہ کی حفاظت اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کر سکتا ہے تو کیا اس کے لئے مشکل ہے کہ وہ میری حفاظت کرے سبحانک اللہ و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انت نستغبروکہ و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ